موسیقی مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں نب کو یارہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور بس میں کونائے میں پہلے سجائی گئی پھر تیری منظر تھے پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں حضرات گرامی یہ تھے جنابکاری مزمد حیات صاحب جو ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلریزی اور اتربیزی کی ہے جی تو یہ چاہتا تھا کہ موصوف سے عرض کر دوں کہ ایک دو بودھ سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ میں خانہ اٹھا کر دے دو اور یہ ساغر عشق و محبت چھلکتا ہی رہے نگاہوں میں کوئی مدینہ اور گممد خزرہ کا منظر گھومتا ہی رہے مگر ہائے افسوس ان سے مل کر مجھے رونا تھا بہت رونا تھا تنگیے وقت ملاقات میں مجھے رونے نہ دیا اس لئے تنگیے وقت تک و مد نظر دیکھتے ہوئے میں بلا تاخیر حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی ناظمِ آلہ جامعہ اسلامی خیراباد سلطان پور سے درخواستہ کروں گا حضرت کا استقبالی شیر سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ اب بھی ہے تیرے لئے دروازے نصرت کھلے اب ہے ممکن کہ تجھے کھوئی ہوئی عظمت ملے دیکھ اب بھی ہے صویرہ دھر کی جانب لوٹا اے خدا وحدہو کی در کی جانب لوٹا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللذین استفام معباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم من نعذابی لشدید صدق اللہ مولانا عظیم حضرات علماء اکرام معزز سامین بدلگو دوستو پردہ نشید ماہ اور بہنیں حضرت مولانا محمد صالح صاحب جو اسی گاؤں کے ہیں نامور شخصیت ہے ان کا کام بھی بڑا نامور ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک روات ڈال دیا ہے شیر و شائری کا بڑے بڑے سورہ کو بلانے کا پھر بہت دیر تک پڑھوانے کا اس کی برکت یہ ہے کہ آج جو منظر نظر آیا بلکل انوکھا تھا ہمارے پردان امام علی صاحب تو ایسے شخی نہیں کبھی نظر آئے لیکن ان کا ایک بیٹا پیدا ہے مستقیم اللہ جانے کتنا روپیہ لے کے بیٹا ہے اور ہمارے شائر صاحب کو حیات مضمیل صاحب مضمیل حیات صاحب جو ہے جتنا اس نے پانچ کی نوٹ ان کو دی ہے پانچ سو کی آج تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ لوگ جو انعام دینے والے ہوتے ہیں وہ در دس روپیہ لائے رہتے ہیں بیس بیس لائے رہتے ہیں پچاس پچاس لاتے ہیں تاکہ بہت دیر تک انعام دیتے ہیں اور انعام پانے والا بہرال کچھ ہوتا ہے لیکن ایسا ہی انعام دینے والا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ پانچ سو کی نیچے تو جم میں نے دیکھا اور پھر یہ پورا مجموع میری گزاری شنطی یہ ہے کم سے کم اسٹیج والوں کو بھی تو صرف پانچ پانچ سو دیتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے حقبات وہ علماء آئے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائے گا ان کو لینا ہو ورنہ کٹ جائیں گے تو بہرال شاید یہی چاہتا ہے کہ ہم سے خوب سنا جائے گا اور بہت دور سے تشریف بھی لائے ہیں حضرت یہ جن کا نام آپ نے لیا وہ تیار بھی ہیں کہ جتنے اسٹیج پر علماء کرام آئے ہیں سب کو پانچ پانچ سو روپیہ دوں گا جی تو بہرال اور انعام سر صاحب جو ہیں ان کا نام سیتا مڑھی لیا گیا ابھی مولانا سیتا مڑھی کہیا ہے تو زمین صاحب ہاں ہاں وہاں زیاء الحق سب بھی اسی سرزمین سے تعلق اپنا رکھتے ہیں اور پھر انہوں نے جس انداد سے وہ داد دیتے ہیں بہت شاندار مقام داد ہے تو ابھی مولانا طفیل صاحب نے ایک پروگرام کرایا تھا دنہوں نے یہ کیا تھا کہ علماء کی تقریریں تو پہلے کرا دی پھر اس کے بعد شورہ کو بلائے آج اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اور آپ حضرات کا عظم حوصلہ میرے خیال میں ہم جیسے چند لوگ بے خوف وہ چاہ رہے ہوں گے کہ مولانا کی تقریر ہو اور باہمت لوگ چاہ رہے ہوں کہ شیر و شائری اگر یہ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے تو بالکل شیر شائری پر اور اخیر میں دعا کراتا ہے لیکن ایک بہت بڑا پاکیزہ عالم باعمل شاہبِ نسبت حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتوں تشریف فرما ہے اور ان کو پہلے کہلوایا تھا کہ میں جامعی اسلامیہ قیام کروں گا لیکن ابھی جمعی آیا تو انہوں نے کہا مجھے صبح کا پروگرام دس بجے کا باندھا کرتا اور مجھے بہرحال دس بجے وہاں پہنچنا ہے تو میرا قیام رات میں نہیں ہوگا ہمیں یہاں کی تقریر کے بعد چلا جائے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مولانا کو آپ سننا چاہتے ہیں تو مولانا کو سن لیں اور بزرگوں کی روایت کبھی نہیں رہی ہے کہ یہ تقریر کے بعد شیر و شاہدی لیکن اب اس کا روایت پڑ گیا ہے اور ہمارے منتظمین جلسہ اور پردان صاحب کے لخت جگر نور نظر صاحب مال و ذر یہ حضرات ان کی پوری ٹیم ہے وہی اکیلے نہیں دے رہے ہیں بڑے حسلے کی بات ہے لیکن میں اس بات کو بلکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کا وارث ہمارے پاس موجود ہو اور قرآن اس سنت سنانے کے لئے آیا ہو اور وہ اپنی بات نہ کہہ سکیں تو اخیر درجے کی بات یہی کہ مولانا کا بیان ہو جانے دیں اور پھر یہاں کے رواج کے اعتبار سے مولانا چلے جائیں گے آپ حضرات خوب حیات مزمین صاحب سنیں ہمارے بیٹے سرطاز صاحب یہاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن دلقت ہمارے سامنے یہ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کی مسجد بھی بڑی عالی شان اور مولانا صالح صاحب کی سربراہی میں اور ہمارے علاقے و گاؤں کے لوگوں کے تاؤں سے اتنی بڑی مسجد بنی اس گاؤں کی تنہا خصوصیت ہے بڑے بڑے مکانات ہیں لیکن الحمدللہ ان کے مکان کی لمبائی چوڑائی دوار میں کوئی کمی ابھی تک نہیں آئی ہے اور آبادی بہت بڑھ چکی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور نہ بہت جگہ تو چار پائی بھی چھانے کی جگہ نہیں اللہ نے یہ بھی خصوصیت دے رکھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ابھی معاذ یاوالحق صاحب یہ تنخواب پندرہ ہزار کر دی ہم لوگ سن گئے یا پندرہ ہزار ہاں پندرہ ہم ہیں مولوی صاحب پہ ان کا کم ضرورتی ہے وہ بات تو بڑی گرڑ ہو جائے گا انہاں میں کسی بات بتا کہ مولوی تو کچھ جانتا نہیں اور بتا نہیں کیا کیا ہے وہ بیکار ہو جائے گا تو بہرحال اس کی ضرورتیں کیا ہیں وہ تو ملہ جی ہیں اللہ والے ہیں صوفی ہیں یہ اتنی بڑی جہالت ہے انہوں نے اپنے آقا کی زندگی نہیں جانے گا یہ آقا نامدار مکی مدنی تاردھار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیہ کی وہ بڑی مسلحت اللہ تعالی کی اور پھر آپ کی اولادیں ہوئیں جب رسول عاظم کا نکاح اور رسول مکرم خاتم الانبیاء یہ اولادیں ہوں اور مولوی کے اولاد نہ ہوں اور مولوی بی بی والا نہ ہو ایک تصور گزرا بھی پچاس سال پہلے مولوی تو یہ سب جنبے نہیں کرتا ہے ایک عورت نے مجھے سنایا کہ بہنی تو ہر بھی آبا تو مولوی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے دورے کیا تو کچھ ہوئے یہ بات اس وجہ میں نے بتا تو یہ نہ سمجھیں آپ نبی کی ورانست علماء ہی کی ہے اس میں نبی بی بی والا بھی ہے اولاد والا بھی ہے داماد والا بھی ہے اور خسر والا بھی ہے سارے رشتے آپ نے قائم فرما دیئے قیامت تک کے لئے اور دروازے کھول دیئے ورنہ باطل نے جو مرزاج بنایا تھا اور وہ غیروں کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بدھی کر لینا اور کچھ اس سے دنیا کا کام نہیں رام رام کرتے رہنا اللہ اللہ کرتے رہنا یہ تو خصوصیت ہے اس عمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بڑے سے بڑے عالم ہو جائیں کون بڑا سبڑ عالم ہوگا ربی کے مقابلے اور ساری چیزیں ہیں بغیر اولاد کے بغیر بی بی کے تو اللہ نے حضرت آدم کو نہیں اتارا دنیا میں حضرت کو بی بی دی تک دنیا میں بھیجا اور پھر انہی کے اولاد ہم اور آپ ہیں ایسا بڑا باپ صاحب اولاد کثیر الاولاد کہیں دنیا میں کوئی باپ بن نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو بنایا ہے چونکہ آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کی امت بڑی ہونی چاہیے تو حضور سے کہلوا دیا آپ یہ کہہ دیں ایسی عورت کی لڑکیوں سے شادی کرنا جس کے کئی لڑک تاکہ اس کی لڑکی کے بھی لڑکیں پیدا ہوں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام بہائشیت باپ کے دنیا کے انوکے انسان ہوں گے اور بہائشیت امت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہوگی سواہ لاکھ انبیاء کی نہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے میں اور آپ بتا فرمائی ہیں بہرحال یہ میں بیش میں یہ بات تنخواہ والی میں اس اسٹیج سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ جس گاؤں کے آئے ہوں وہ اپنے اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو شخص اماموں کی مکتب میں پڑھانے والوں کی علی باپ پڑھانے والوں کی جو تنخواہ دے گا اللہ اس کو تنخواہ دے گا یہ حقیقت ہے میرے بھائی آپ حج کر کے تو دیکھیں آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں آپ کیا پڑھا رہا ہے وہ علی باپ پڑھا رہا ہے لیکن وہ قرآن پڑھا رہا ہے وہ اللہ کا غلام پڑھا رہا ہے وہ قرآن جس کو دنیا مٹا نہیں جاتی وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہی قرآن نماز کا بھی ذریعہ ہے روزے کا بھی ذریعہ ہے حج کا بھی ذریعہ ہے صدقہ و خیرات کا بھی ذریعہ ہے ماں باپ کی خدمت کا بھی ذریعہ ہے شادی کا بھی ذریعہ ہے آل اولاد کی پرورش کا بھی ذریعہ ہے کاروبار کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے دنیا میں جتنے نظام جناب صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے وہ جو حلال ہے اس کا کرنا باعث سواب ہے رحمت ہے برکت دنیا میں اس برکت کو ختم نہیں کر سکتا بس میرے بھائیوں مسلمانوں کی ہاتھیں جو برکتیں ختم ہوئیں اس کی وجہ یہی ہے اسلام آیا سراب حرام جوا حرام دھوکہ حرام جود بولنا حرام ظلم کرنا حرام یہ سب حرام آیا کہ نہیں آیا اور مسلمانوں نے لے لیا اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا بڑی رحمت و برکت آ گئی قیسر و قسرہ کے بعد شاہ قدموں میں آ گئے لیکن ہم لوگ پھر پلٹ گئے جیسے وہ کہہ رہے گھر بارسی مسلمانوں تمہارا کام نہیں مسلمانوں تمہارا کام نہیں دھوکہ دینا مسلمانوں تمہارا کام نہیں جو ہے قتل کرنا مسلمانوں تمہارا کام نہیں ڈنڈی مارنا کم طولنا کم ناپنا یہ تمہارا کام نہ تھا نہ ہے نہ قیامت ہوگا لیکن جیسے وہ گھر واپسی کہہ رہے ہیں میاں میں پھو کہ ہم کو وہ ہندو بنانا چاہتے ہیں لیکن میرے بھائیو اگر ہم گھر واپسی کریں محمد الرسول اللہ کے دروازے تو انشاءاللہ آج پوری دنیا ہماری ہے وہ قیامت تک ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس جلسے کو بہت قبول فرمائے اور جس جذبے کے ساتھ اور جس خرچ کے ساتھ کوئی معمولی خرچ نہیں ہو رہا ہے جلسے سب کے بس کی بات نہیں اتنا بڑا خرچہ کرنا ہمت والے کرتے ہیں حوصلے والے لوگ کرتے ہیں پورا گاہ میں کر کے کرتا ہے یہاں ایک شخص واحد کر رہا ہے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے ان کی کمائی و برکت اطا فرمائے اور بھائی جتنے سعودیہ والے ہیں جب آئیں کہ اپنے امام سے مسافہ کریں مسافہ کیا مطلب ہوتا ہے ہزار بھی ہزار روپیہ آپ دیں گے دیں بیچارے دوے کرتے ہیں اطوال لڑکا بیمار ہوئے دو بجے رات پہ اطلاعے گی تو دو ہزار اتنا کام کریں گا مولانا صاحب بہت اتمنان سے جائیں گے کرو مہربانی تم عرش بری پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر وحفت